دوستو پچھلے سیشن کے بعد آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ٹبولا ڈاٹ کام کو ای میل کر کے اپنے اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے ریکویسٹ بھیجی ہوگی اب ایز این ایڈوٹائزر جب آپ نے کیمپین کو کریئٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ریکویسٹ ایگزیکٹی اسی طریقے سے بھیجنی پڑتی ہے جس طریقے سے آپ نے پچھلے سیشن میں ایزے پپلیشے بھیجی تھی جب آپ کو ریسوانس ریسیو ہوگا دیویل کالیفائی یو بیکم این ایڈوٹائزر دیویل کالیفائی یو بیکم این ایڈوٹائزر دیویل کمپین کا پروسس ٹبولا کے اندر بھی کافی سٹریٹ فاروڈ ہے کافی سیمپل ہے لیکن یہاں ایک جو فرق آتا ہے جو گوگل کی نسبت جو میں سمجھنوں کا تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ کہ آپ کو ساتھ سیلز کا ایک بندہ اٹیچ ہوتا ہے آپ کو کوئی بھی کسی کسی کو ایشیو ہوتا ہے تو دن دی آر دیر ٹو ہیلپی آؤٹ ان ٹو اسیسٹیو ہم نے سینہ ڈاٹ کام کی ایک جیمپل کو دیکھا تھا کہ جہاں ایڈز کس طریقے سے اپیر ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ایڈز بالکل کانٹینٹ کی طرح یہ اسے ملتی جلتی ہوتی ہیں تو ایز ایڈوٹائیزر جب آپ ایڈز کو پوسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ چیز ذہن میں رکھتے ہیں کہ جن ویب سائٹ کے لیے میں کیمپین بنا رہا ہوں یا جس طرح کی ویب سائٹ کے لیے میں کیمپین بنا رہا ہوں میری جو تھم نیل ہے جو پکچر ہے جو اس کا نیچے ٹیکسٹ ہے اسے ملتا جلتا ہونا چاہیے اور کیمپین کی لوجک ٹبولا کی is not really different as compared to facebook صرف آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ the content has to be similar to the website where your content is being shown where your ad is being shown and this is how you develop the campaign اور اب آپ کے سامنے اگر آپ کے پاس account نہیں ہے ٹبولا کا so you can actually not make a campaign لیکن as an advanced freelancer میری آپ کو suggestion ہوگی کہ اگر ابھی تک آپ نے request ٹبولا کو نہیں بھیجی تو جائیے دوارہ ٹبولا.com website کے اوپر اور contact them and send them your details and request them to make you the advertisers ایک دفا کا ٹائم لگے گا آپ کو لیکن once the login you have آپ کے پاس login address login password ہے تو اس کے بعد آپ فری لانسنگ کی jobs ٹبولا پہ بڑے آرام سے کرنا شروع کر دیں گے